نمشکار دوستو میں ہوں مہت چارک اور آپ دیکھ رہے ہیں فنڈیمنٹل اینلیسیس تو دوستو میرے چینل پر آپ کا بہت بہت سوگت ہے اور آج میں بات کرنے والا ہوں دلی بلڈ کوئن لیمٹیڈ کے بارے میں اور جیسا کہ آپ جانتے ہو میں نفٹی انفرسکچر کے سٹاکس پر کافی انٹرس دکھاتا ہوں اور آپ اس کا کارن بھی جانتے ہو کہ موڈی گورنمنٹ جو ہے سو لاکھ کروڑ پر آپ کھرچ کرے گی انفرسکچر پر جس کا دیفنیٹلی دلی بلڈ کوئن کافی پروفٹ لینے والا ہے تو دوستو اس سٹاک میں کافی دنوں سے گراوٹ چلی حالانکہ جب سے مارکٹ گر رہا ہے تب سے یہ سٹاک بھی گر رہا ہے حالانکہ سبھی سٹاک سی گر رہے ہیں تو اس لئے زیادہ چنتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور ریسینٹلی سٹاک نے ایک پروجیکٹ بھی جیتے ہوئے ہیں جس کے قارن دیفنیٹلی سٹاک کو پروفٹ ہوگا اور دوستو اس کا جو کوٹر ون کا نتیجہ ہے وہ بھی لاؤس میں دکھایا گیا ہے اس کا قارن آپ جانتے ہو کہ جب کمپنی کو پروجیکٹ ہی نہیں ملیں گے تو اس کو نقصان تو ہوگا ہی تو دوستو نقصان ہونے کے قارن آپ جانتے ہو الیکشن سے آپ ریلیٹ کر سکتے ہو کیونکہ جب الیکشن ٹائم ہوتا ہے تو گورنمنٹ کا فوکس جو ہوتا ہے وہ الیکشن کی طرف ہوتا ہے پروجیکٹ نہیں ملتے جس کے قارن کمپنیوں کو نقصان ہوتا ہے تو آج آپ نے اگر نیوزز دیکھی ہوگی تو اس پہ ڈیفنیٹلی بتایا گیا ہوگا کہ جو اکنومی میں سلو ڈاؤن ہے جی ٹی بی گروت ریٹ 5.0 بتائی گئی ہے تو دوستو یہ تو سچا ہی ہے اگر آپ فائننچل ایئر 2018 کی بات کروگے تو لگوک 8.1 پرشنٹ پہ بھی گئی تھی تو آپ کو یہ تو چوکا رہی ہے بات وہ ڈرنے کی بھی ضرورت ہے بات دوستو اگر آپ اپنی اکنومی میں بشواس کرتے ہو تو آپ کو ڈرنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے اب ڈاؤنز جو ہوتے ہیں وہ ہوتے رہتے ہیں شورٹ ٹرم میں تو دوستو آپ کو ڈرنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے اگر آپ لانگ ٹرم سوچتے ہو فنڈامیلٹی سٹرونگ کمپنی آپ نے لی ہے تو آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے تو میں آپ کا وہ بھی پورا بتاؤں گا پر اس کا میں ٹریڈ دیکھوں گا پھر میں آپ کو پروجیکٹ کے بارے میں پورا بتاؤں گا تو چلیے دیکھتے ہیں اس کا trade previous close کی بات کروں تو 364.00 ہے opening کی بات کروں تو اس کے opening جو ہوتی ہے وہ 367.70 پہ ہوتی ہے high یہ بناتا ہے 375.90 low بناتا ہے دوستو یہ 358.00 کا گراوٹ جو اس میں درس کی گئی ہے minus 1.40 کی ہے لگوگ minus 5.10 کی گراوٹ ہے traded volume اگر دیکھوں تو آپ دیکھ سکتے ہو 1,28,268 shares جو trade ہوئے ہیں اگر deliverable percentage کی بات کروں تو آپ 37% بول سکتے ہو لگوگ 47.362 shares جو ہے لوگ گر لے کے گئے ہیں کافی اچھی delivery ہے یہ تو دوستو آپ کو ڈرنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے آنے والے time میں یہ company کافی اچھے project جیتے گی اور جیت بھی رہی ہے تو آپ کو چنتہ کرنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے stock کافی اچھا ہے but اس stock میں میرے کو سب سے خراب چیز اس کا debt لگتا ہے جو debt اس کا میرے نظر میں کافی زیادہ ہے اگر company debt کو کم کر پائے تو دوستو یہ کافی اچھی بات ہوگی باقی اگر debt کو چھوڑے تو company میں سب کچھ اچھا ہے کچھ بھی problem نہیں ہے company میں تو دوستو آئی ہوپ کی company debt کو کم کر رہی ہوگی اگر آپ quarter one کے نتیجے دیکھیں گے تو اس میں آپ کو نقصان دکھے گا but آئی ہوپ کی جو اگلا quarter ہوگا اس میں company کافی اچھا perform کرے گی تو دوستو آپ کو چنتہ کرنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے تو چلیے میں آپ کو main چیز دکھا دیتا ہوں ابھی جو project کے بارے میں میں بات کر رہا تو چلیے دیکھتے ہیں تو دوستو میں project کے بارے میں آپ کو بتانے والا تو چلیے دیکھتے ہیں اور اگر آپ اس طرح کو hold کر کے بیٹھے ہو تو کافی آپ کو خوشی ہونے والی ہے اگر آپ نے already دیکھ لیا تو اچھی بات ہے اگر نہیں دیکھا ہے تو چلیے دیکھتے ہیں shares of Delhi build coin gained 3% intraday on August 30 as the company executed an engineering construction agreement with the ministry of road transport and highways for works in Karnataka تو دوستو intraday میں اس میں بڑت دیکھی گئی ہے Delhi build coin میں 3% کا جم دیکھا گیا ہے تو دوستو انہوں نے agreement جیتا ہے ministry of road transport and highways تو دوستو کافی اچھی بات ہے کہ company لگتار projects جیت رہی ہے definitely آپ کو اس کا کافی فائدہ ہوگا چلیے آگے دیکھتے ہیں the agreement includes building an extra dozed bridge across Saharwathi backwaters and approaches between Umber Godu and Kalaas Valley on NH 3698 in Southern State تو دوستو Delhi build coin نے یہ جو project جیتا ہے اس میں ان کو extra dozed bridge بھی بنانا ہے اور جو approach کرے گا between Umber Godu and Kalaas Valley تو دوستو یہ کافی اچھی بات ہے کہ جو company ہے وہ لگتار projects جیت رہی ہے اور یہ company کافی اچھی ہے اور roads بنانے میں دگج company مانی جاتی ہے تو آپ کو بالکل بھی چنتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور کافی اچھی company ہے موڈی گورنمنٹ میں اس کو کافی اچھا response ملے گا اور کافی اچھا company profit کمائے گی تو جو agree بات کروں گا the project will be completed in 36 months تو دوستو اس کو جو project ہے اس کو لگ وقت 36 months لگیں گے complete ہونے میں تو دوستو کافی اچھی بات ہے اور اگر میں بات کروں گا Delhi build coin میں تو آپ کو چنتہ کرنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے stock کافی اچھا ہے تو دوستو چنتہ مت کریے آپ stock کو اگر hold کر کے بیٹھے ہیں تو hold کریے اگر آپ اس میں buying کرنا چاہتے ہوں تو definitely کر سکتے ہیں long term میں آپ کو کافی اچھا profit دے گا جیسے کہ آپ جانتے ہو mody government کافی focus کرنے والی ہے تو آپ کو چنتہ کرنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے تو ابھی میں بات کروں گا economy کی جو 5.0% درج کی گئی ہے quarter one میں تو دوستو up downs جو ہوتے ہیں وہ چلتے رہتے ہیں اس کے کافی سارے کارن ہیں بٹ اگر آپ پھر بھی اپنی economy دیکھو گے تو باقی countryوں سے کافی اچھا perform کر رہی ہے اگر آپ چائنا کی بات کرو گے تو دوستو چائنا اور امریکہ میں جو trade چل رہا ہے war چل رہی ہے اس میں کافی ساری دکتیں ہو رہی ہے جس کارن سے انڈیا پہ بھی کافی سارا effect ہو رہا ہے تو دوستو آپ کو چنتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے election بھی آنے والی ہے امریکہ میں جس کے کارن جو یہ چل رہے ہیں Trump صاحب کبھی نہیں چاہیں گی کہ ایسا کوئی پنگا ہو جس کے کارن world میں ایسا کوئی پنگا ہو تو ایسے یہ temporary issues ہوتے ہیں یہ permanent نہیں چل سکتے تو آپ کو چنتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر میں آپ کو صلاح دوں تو میں ایک ہی صلاح دوں گا اگر آپ پیسہ سارا نہیں لگانا چاہتے تو آپ کو لگانا بھی نہیں چاہیے بات اپنا اگر آپ پیسہ 20 سے 25 یا 30% لگانا چاہتے ہو تو اس کو ضرور لگائیے آپ کو لگانا ہی چاہیے تو دوستو ویڈیو اچھے لگے لائک اور سبسکرائب ضرور کریں